موسیقی 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 اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریہ سے ہوں گے welcome to my channel fashion.com آج کی ویڈیو میں ہم بنا رہے ہیں ایک خوبصورت سٹیپ ڈیزائن اس کے لئے ہم نے یہ سٹیپ کی کٹنگ کر لی ہے اس کے بعد ہم نے یہ کنٹراسٹ کپڑا لیا ہے جس کی ہم نے اریب یعنی ترچھی لمبی پٹیاں کاٹ لی ہیں یہ کپڑا ہم نے پائپنگ کے لئے استعمال کرنا ہے اس لئے ہم نے اس کو ترچھا کاٹا ہے اس کپڑے کی پٹیوں کی جو چڑائی ہے وہ ہم نے ڈیر 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 انچ رکھی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے یہ پیسٹنگ پیپر لیا ہے پیسٹنگ پیپر کی جو چڑائی ہے وہ ہم نے ساڑھے تین انچ رکھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لمبائی ہم نے جتنی سلیپ کی رکھی ہے اتنی ہی پیسٹنگ پیپر کی لئے ہے تو پیسٹنگ پیپر کو ہم اس طرح سے فول کریں گے اس کے بعد ہم یہ سکیل کی مدد سے پیسٹنگ پیپر کے اوپر ڈھائی ڈھائی انچ کے فاصلے پر مارک کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے 2.5 انچز کے فاصلے پر ہم نے پیسٹنگ پیپر کے اوپر لمبائی کے روخ نشان لگا لینے ہیں اس کے بعد ان نشانوں کو اس طرح سے ہاف سرکل بناتے ہوئے آپس میں ملانا ہے اگر تو آپ کو آسان لگے تو آپ اسی طرح ہاتھ سے ہاف سرکل جو ہے وہ درو کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کو اس طرح سے مشکل لگ رہا ہے تو آپ کوئی بھی گھول ڈکن یا کوئی بھی گھول چیز جس کا ڈائی میٹر جو ہے وہ 2.5 انچز ہو اس کو اس طرح سے پیسٹنگ پیپر کے اوپر رکھتے ہوئے ہاف سرکل جو ہے وہ درو کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہاف سرکل جو ہے وہ آپ نے درو کر لینے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے پورے پیسٹنگ پیپر کے اوپر ہاف سرکل بنا لیے ہیں اب ہم ان کو کینچی کے مدد سے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جو لائنے درو کی ہیں ان کے بالکل اوپر اوپر سے کینچی کے مدد سے کٹنگ کر لیں گے پیسٹنگ پیپر کے اوپر ہم نے جو ہاتھ سرکل رو کیے تھے ان کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم سلیب لیں گے اس کے بلکل درمیان میں اس سلیب کی مدد سے ہم نے مارک کیا ہوا ہے اب اس کے اوپر سلیب کے اولٹی طرف اس پیسٹنگ پیپر کو ہم رکھیں گے اور اس طرح سے بلکل درمیان میں رکھتے ہوئے اس طریقے کی مدد سے پیسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی پیسٹنگ پیپر ہم نے سلیب کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اب اس کو درمیان میں سے اس طرح ہم کینچی کی مدد سے کٹ کر کے اس کو دو حصوں میں بانٹ لیں گے یہ دیکھیں جی سلیب کے جو ہیں دونوں حصے ہم نے الگ الگ کر لیا ہے اس کے بعد اس طرح سے ہم ہاپ سرکلز کے درمیان میں جو کپڑا آ رہا ہے ان کو بھی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں جی کپڑا بھی کٹنگ ہو گیا ہے اب ہم اس پہ پائپنگ کریں گے جو ہم نے میرون کلر کا کنٹراسٹ کپڑا لیا تھا اس کے ساتھ یہ دیکھیں پائپنگ والا کپڑا ہم نے نیچے کی طرف رکھنا ہے اور پیسٹنگ پیپر والی سائٹ جو ہے وہ ہم نے اوپر رکھنی ہے تاکہ سلائی لگانے میں آسانی رہے اس طرح سے ہم نے پیسٹنگ پیپر سے تقریباً ایک پیر کے فانسلے پر سلائی لگا لینی ہے جس طرح یہ سرکل بنے ہوئے ہیں اسی طرح ہم نے مشین کے پیر کو گھوماتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم نے دونوں طرف سلائییں لگا لینی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ جو سلائی ہیں ہم نے لگا لی ہے اب ہم پیسٹنگ پیپر کے اندر والی طرف جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو کینچی کے مدر سے کٹ لیں گے پیسٹنگ پیپر کے بالکل ساتھ ساتھ سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کی پائپنگ جو ہے وہ مکمل کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کپڑے کو ہم نے نیچے کی طرف فول کرنا ہے اور سلائییں لگا لینی ہے یہ دیکھیں ویورز اس طرح سے ہم نے سلائی لگانی ہے سلائی لگاتے ہوئے یہ دھیان رہے کہ جو سلائی ہم نے نیچے کی طرف لگائی ہے پیسٹنگ پیپر کے اوپر اس کو ہم نے نیچے کی طرف فول نہیں کرنا بلکہ اس کے اوپر کی طرف سے ہم نے صرف کپڑا نیچے فول کرنا ہے اس طرح سے ہماری جو پائپنگ ہے وہ بلکل نیٹ آئے گی اور اس کے جو کونے ہیں ہم نے ہاپ سرکلز کے ان کو بلکل برابر کرتے ہوئے سلائیاں لگانی ہیں اسی طریقے کو فول کرتے ہوئے ہم سلیپ کی دونوں سائڈوں کی پائپنگ جو ہے وہ مکمل کر لیں گے یہ دیکھیں جی دونوں سائڈوں کی ہماری پائپنگ مکمل ہو گئی ہے اب ہم سلیپ کے فرنڈ سائڈ پر جو ہے وہ ایکسٹر کپڑا لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دو انچ کی ہم نے کپڑے کی پٹی لی ہے اس کو فول کرتے ہوئے ہم سلیپ کے فرنڈ سائٹ پر لگائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں سلیپ کی دونوں سائڈیں رہے ہیں وہ بھی آپس میں اٹیچ ہو جائیں گی دیکھیں ویورز فرنڈ سائٹ پر کپڑا بھی ہم نے لگا لیا ہے اب یہ جو ہاف سرکلز ہیں ان کو ہم اس طرح موتیوں کی مدد سے آپس میں اٹیچ کریں گے ان تمام ہاف سرکلز کے کونوں پر ہم یہ وائٹ موتی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ جو موتی ہیں وہ لگانے ہیں سلیپ کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موتی لگانے کا طریقہ یہ دیکھیں ویورز اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے اب ہم ان تمام سرکلز کے جو کونوں ہیں ہم پر موتی لگائیں گے یہ دیکھیں ویورز موتی بھی ہم نے لگا لی ہیں ہمارا سلیپ دیزائن جو ہے وہ مکمل تیار ہے یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں پرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی